اسلام علیکم مائی نیم جاوید اکبال ایوان آئی سے میں آپ لوگوں کے لئے سیشہ ون فرم پر سکول منیم سسٹم کی اپلیگیشن سٹارٹ کر رہا ہوں جس سلسلہ میں آج پہلی کلاس ہے اور اس میں میں ڈیٹا بیس ٹیبل میں نے بنایا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں وقتاً فوقتاً میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ضرورت ریکوائیڈ ہوئی تو میں ساتھ سے چینج بھی کرتا رہوں گا اب جو میرے میند میں تھا وہ میں نے چیزیں ایڈ کی جو کہ کمپسری ایک سکول کی اپلیگیشن کے لئے ریکوائیڈ ہوتی ہے لیکن اگر اس سے ایڈ کر کچھ میری سمجھ میں آیا ہے کہ کچھ اور بھی فیچر اس میں ایڈ کرنے کچھ اور ٹیبلز ایڈ کرنے تو میں ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بھی فیچر ایڈ کروانا چاہتے تو مجھے کمیٹ کریں میں اس کو اس میں ایڈ کر دوں گا کمپلیٹ اپلیگیشن بنائیں گے اس کول کی تو جو گھنٹسری نیئرہ ہوتی ہے کہ سکول کی بچے کی امیشن کرنا ہے اس کی فیز ہ متوین خواہ کر نایرہش اس کے سا �ی ہاتھ میں اگزیمنیشن مارکس candy میں سکول کی ٹیبل میں نہ ہوتی ہے میں بعد نہیں بناؤئں گا اس کا اگر بنائری ع Brandon ریکوائیڈ میری سکول کی اپلیگیشن کے لئے جو کہ میں نے اس میں رکھی بھی ہیں لیکن میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ اگر آپ کوئی فیچر اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیچر بھی اس میں ہونا چاہیے تو آپ مجھے کمیٹ کیجئے گا میں اس فیچر کو بھی اس میں ایڈ کر لوں گا اگر میں سمجھوں گا کہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اس کو بھی لازمی میں اس میں ایڈ کر دوں گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ڈیٹا بیس بنایا ہے ایم ایچ سکول کے نام سے کسی بھی نام سے بنا لیں اور اس کے اندر میں ایک پہلے دیکھ ٹیبل بنا رہا ہوں کورس کے لیے ٹی بی انڈرسکو کورس کے نام سے ایک ٹیبل بنا رہا ہوں جس میں کورس کی آئی ڈی ہوگی جو اوٹو انکریمنٹ میں نے رکھی اور پرائمری کی اس کو رکھی ہوئی ہے کورس کا نام ہوگا 54 فٹی رکھا ہوئی ہے ائر ہوگا اور میڈیم ہوگا کہ اردو میڈیم ہوگی یا انگلیش میڈیم یا سندھ میڈیم یا میں باست کرے گا اور اس کے علاوہ بوڑ ہوگا کون سے بوڑ کا ہے جیسے سن تیک بوکس کا ہے پنجاب تیک بوکس کا ہے یا آغ خان تیک بوکس کا ہے جو بھی بوڑ ہوگا وہ یہاں پہ اپنا بوڑ کا نام لکھتے گا جب پہ اسی طریقے سے آتھر ہوں گے جس سے وہ بکسوں گر لیتے ہیں سکول والے تو آتھر کے لیے بک کا نائم ہو گیا آتھر کا نائم ہو گیا یہ ہم دو چیزیں دیتے تھے اس میں ایک آتھر آئی ڈی بھی پاس کر دیں آ جو کہ میں نے یہاں بلی نہیں ہے میں یہی سے کوپی بیس کر دیتا ہوں یہ آئی ڈی ہم لوگ بسیکلی اس لیے رکھتے کہ اگر ہمیں اپ ڈیٹ کرنا پڑ جائے تو دین اس صورت میں ایک یونیک آئی ڈی ہوتی ہے جس کے حساب سے ہم اتھر کا نام آگر اپ ڈیٹ کرنا ہے ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے ہم نے غلط نام لکھ دیا یا بک کا نام غلط لکھ دیا ہم اپ ڈیٹ کی کیوری لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک یونیک آئی ڈیٹ کی چاہیے ہوتی ہے جس کے اگر ہم اپ ڈیٹ کر سکیں یا ڈیلیٹ کر سکیں تو دین اس صورت میں ایک آئی ڈیٹ میں نے اپ ڈیٹ چاہیے تو اس 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 کا پر آئی ڈیٹ کر پڑ کی اور ہم نے اپ ڈیٹ کی پڑ دیا اور ای آئی ڈیٹ کے نام سے اپ ڈیٹ نے اپس یا اپ ڈیٹ شمیقت میں رکھا کی جس کے پاس بحالível شیابہ گاے ہوگا اب ایڈمیشن کے ڈیبل کے حساب سے جو میرا بھی ذہن میں آ رہا تھا میرے چیزیں رکھی ہیں لیکن میں بھی ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کروں جو کمپسری چیزیں وہ میں نے اس میں لکھ دی ہیں کہ سٹوڈنٹ آئی ڈی ایسا آئی ڈی یعنی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہوگی جو میں یہاں پہ جو ہے وہ انٹیجر دوں گا اور نوٹ نل دوں گا لیکن اس میں آٹو انکریمنٹ نہیں پتا ہے کہ کیا جنرل کرے گا جیزے ایک مثال ہے بان کے بعد تیر کرے گا فور کرے گا می بھی ہو سکتا ہے فور کے بعد وہ جو ہے وہ اپنا ون تھاؤزن فور فائب کر دے یا جو ہے وہ ون تھاؤزن سکس کر دے تو کوئی بھی نمبر وہ لے آتا ہے تو وہ تو پھر غلط ہو جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کا جو ہے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوا ہے تو اس کو ایک نمبر ملے تو اس کے بعد دوسرے بچے کو اس کے بعد کا نمبر ملنا چاہیے تو پھر میں یہ وہاں پہ کوٹ سے سی شاہ پروگرامنگ کے کوٹ سے میں جو ہے اس کو جنرل کروں گا ہر دبا ایک نئے اسٹوڈنٹ اس کا امام پہ کوٹ جنرل کریں گے تو اس لیے پھر میں نے یہاں سے اس کو آٹو انکریمنٹ نہیں رکھا اور صرف اس کو انٹیجر رکھ دیا ہے آپ چاہے تو اس کا انورچہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ الفابیٹ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو انورچہ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں فیلال اس کو انٹیجر رکھا ہے اور اس کو نورٹ نل کیا ہے وہ پرائیمری کی میں نے اسائن کر دی ہے پھر اسٹوڈنٹ کا نیم ہوگا جو ہم نے اچھا فیپٹی کر دیا اسٹوڈنٹ کے فادر کے نیم ہم دیں گے پھر اسٹوڈنٹ کی ایج ہم پاس لکھیں گے پھر اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ ہوگی جو ہم ڈیٹ اس کی ٹائپ میں نے اسائن کر دی ہے یعنی ہم نے اچھا فادر کو پیش اس کو کیاپ لئے مسائے کے بعد پھر اسٹوڈنٹ کی فادر کے انگلین ایک جہاں wo جرام کرتے ہیں اس کی اس کو چاہتے ہیں Elijah کرکٹر کردیں جو ہم اللہ چاہتے ہیں تو پھر پھر اسٹوڈنٹ کی جو ہم کلاس اس کو عدم حلقン ہے اس کو کہاں چاہیے اس فikedر کی خوب تصرف عامن ٹائپ کر Student میں اس کرکٹر دے دی ہے پھرفار کو پھر اسٹوڈنٹ کی mini جارم سےallah Dive آجائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کونٹیکٹ نمبر آئے گا اور پھر کونٹیکٹ نمبر موبائل نمبر ہم دینا چاہے دے سکتے اور ایک اور موبائل نمبر دو موبائل نمبر رکھنے چاہتے ہیں دو موبائل نمبر پاس کر دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اسٹوینٹ کا ریزیڈنشل ایڈریس ہے وہ ہم یہاں پاس کر دیں گے اور اس طرح جو پیرنٹ کا ریزیڈنشل ایڈریس ہے وہ ہم یہاں بھی دے دیں گے اور اس کے بچے جو اگر ہم اس کے میں چند یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے اس اسکول میں پہلے پڑھا ہے تو اس کے اگر انفرمیشن بھی کچھ اسکول مانگتے ہیں تو وہ اس کے لئے میں نے یہاں کولم رکھا ہے کہ ریلیٹیو اسٹوینٹ کا بچہ ہوگا جو بھی لڑکا ہوگا اس کا نام آ جائے گا اور پھر اس کے بارے میں اس کے لئے مجھے پاس کر دیں گے اور جو ریلیٹیو جس کلاس میں پڑھا ہے اس وقت اس کا کلاس کا نام بھی یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک چیز اوہ اضافہ رہ گیا ہمیں اس ہے وہ رہ گیا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹ آف ایڈمیشن تو میں ڈیٹ آف ایڈمیشن یہاں دے دوں گا تو ہم نے یہاں پہ دے دی ہم نے جاتا ہوں اور ہم نے یہاں پہ دے دیا ہے ٹھیک ہے جو اور اس کو ہم نے جو ہے وہ نوٹ نل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو اچھا تو اس طرح سے ہمارا ایڈمیشن سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کا یہ فرم بن جائے گا پھر اس کے بعد آیا تھا ہم جو ہے وہ فیس کے لیے سٹوڈنٹ کی فیس لینڈ کے لیے میں اس میں کر رہا ہوں کہ بعض اسکل والے جاتے ہیں کہ بھی ہم فیس لینڈ کو ایک پیٹرن دینا چاہتے ہیں کہ فیس پہلے سے ڈیفائن کر دیتے ہیں ہر کلاس ویسے کس کلاس کی بچے کی کتنی فیس ہے تو اس کے لیے میں یہ ٹیبل بناوں گا جس میں ایڈمین جو ہے وہ فیس ایڈ کرے گا اور جب یہ فیس ایڈ کر دے گا تو جب وہ فیس دینے آئے گا تو اس کو اس کلاس کے ساب سے وہی جو فیس جو ایڈمین ایڈ کی ہوگی وہی فیس اس کو جو ہے وہ بچے کو لازمی دینی پڑے گی تو اس کے لیے میں نے فیس لائن کے نام سے ایک ٹیبل بنا دیا ہے جس میں جو ہے میں یہاں پہ کلاس دوں گا اور کلاس کے بعد اس کی فیس ہوگی جو میں یہاں پہ آسائن کر دوں گا اور اس کے بعد ڈیٹ دے دوں گا کس ڈیٹ کو ہم نے یہ فیس آسائن کی ہے تو اس سے جیسی فیس انٹری کرنے کے لیے ہوگی کہ فیس ہم کلاس وید ایک دوبار ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد جب ہم فیس پی کرنے آئیں گے تو جیسے اس پیس لائن کی کلاس سیلک کریں گے تو آٹومیٹلی اس کی فیس لکھی بھی آجے گی تاکہ فیس لینے میں مسٹیک نہ ہو فیس لینے والے کے لیے مسٹیک نہیں ہو تو اس کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ ٹیبل کر دیا جو کہ ایڈمن جو ہے اس نے یا کوئی بھی بندہ ایڈ کر دے گا اور جب ایڈ کر دے گا تو جو فیس کلاس سیلک کرنے والا ہوگا وہ صرف اس سے جیسے کلاس سیلک کرے گا تو آٹومیٹلی اس کی فیس لکھی بھی آجے گی تو اس سے کتنی فیس چارج کرنی ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پر جو ہے وہ ٹیچر کے لیے ایک ٹیبل میں بنانا رہا ہوں جس میں ٹیچر کی آئیڈی ہو جائے گی اس سے آٹومیٹلی میں ڈکھا ہوا آئیڈنٹری ہے آٹومیٹلی میں ہم نے کیا ہوا ہے پرائمری کی اس کو کر دیں گے اور اسی طرح سے ٹیچر کا نام ہو گیا انورچار ہو گیا ٹیچر کو کلاس سیلک کی ہے پھر تو جو ہے اس کا جو سبجکٹ ہے وہ سبجکٹ سے آپ سے جو اس کو کلاس ملتی ہے لیکن کلاس وائز ہے تو یہاں پہ جو کلاس کا نام آ جائے گا ہم اس کو کلاس سین کر دیں گے اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر کی سیلری میں سیلری بھی یہاں پہ سین کر رہا ہوں کہ بجائے میں پیرول بنانے کے ایسے کم پیرول بھی بنا سکتے ہیں اگر ایک چھوٹا سکول ہے اور وہ یہی پہ ٹیچر کے انفرومیشن کے ساتھ اس کی سیلری بھی لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے میں نے کولم بڑھا دیا ہے لیکن اگر آپ کو ریکوائیمنٹ ہو کسی سکول سے جسے پیرول بنانا ہو کمپلیٹ تو پھر بتا دیجئے گا میں اس کے ساتھ پیرول بنا دوں گا تو اس کو یہاں سے پرامٹا دیں گے لیکن فیلال جائے کہ ٹیچر کے انٹری کرتے وہ اس کی فیس بھی سیلری بھی لکھ دی جائے گی اور اس کی جویننگ جیٹ دیا جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی پھر لوگنگ کا ٹیپل بنے گا جیسے یوزرنیم ہو گیا پاسورڈ ہو گیا پھر ٹائپ ہم دیں گے ٹائپ کے اندر ہم اسائن کریں گے اگر ایڈمن ہے تو اس کو کچھ رائٹس دے دیں گے اور اگر اسی طریقے سے اگر وہ اکاؤنٹین ہے تو اس کو کچھ رائٹس دے دیں گے جیسے ٹیچر اگر اگر جیسے اگزیم میں مارکس دالنے کے لیے اگر ٹیچر ہوگا تو ہم وہ ٹیچر کو کچھ رائٹ اسائن کر دیں گے جیسے ٹیچر سے وہ اسی مارکس انٹری کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں کر سکتا ایڈمن کے بعد سارے رائٹس ہوں گے اور اسی طریقے سے جیسے اکاؤنٹین ہوگا وہ اسی وہ اسی فیس کلیک کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہم ٹائپ کے اندر اسائن کریں گے اس کے ساتھ سے اس کا رول کریڑ کریں گے سیشہ پروگرامنگ کوٹ سے پھر یہ ٹرانسپورٹ کے نام سے میں ٹیبل بنا رہا ہوں ٹرانسپورٹ کے لئے جہاں ٹرانسپورٹ کی آئی ڈی ہو گئی پھر اس کے بعد سٹوڈنٹ کے آئی ڈی دیں گے جو اس پچھے کو ہم ٹرانسپورٹ اسائن کر رہے ہیں تو اس کی آئی ڈی ہوگی کیونکہ ہمارے پر ہمارے پاس فوران کی بن جائے گے اور اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں ایسائی ڈی پرائی ڈی ہو گی پھر اسٹوڈنٹ کا نام میں اس میں اسٹوڈنٹ کا نام بھی لیں گے اس گنات ہے اور پھر سی طرح سے ڈرائیور کا نام آ جائے گا پھر ٹرانسپورٹ کی ٹائپ آ جائے گی آپ کے پاس اور اس طرح ہماؤنٹ آ جائے گی کیا ہماؤنٹ وہ پی کر رہا ہے اس ٹرانسپورٹ کے لیے اور اس طرح سے گاڑی کا جو نمبر ہے وہ ہم جہاں پہ نمبر پاس کر دے گے ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح سے آپ بہت سارے سکول یہ چڑھتے ہیں کہ انکوائری فارم بنواتے ہیں انکوائری فارم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ پہلے اگر وہ آیا اور آف سیزن میں آیا جب وہ ایڈمیشن نہیں کھلے ہوئے تھے تو دہن وہ اس کو ایک فارم دے جاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ فارم فیل کر دو تو بجائے فارم دینے کے اس کی انٹری یہاں کر دی جائے گی کہ جب وہ آیا تو اس کی خاص کس انفرمیشن ہم انکوائری فارم میں لے لیں گے پھر ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچہ دوبارہ ایڈمیشن کے لیے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو آیا تھا پہلے انکوائری لینے کے لیے اور میں نے انکوائری فارم فیل کیا تھا تو دہن ہم کیا کریں گے اس کو انکوائری فارم کے آئیڈی کو سچ کریں گے اور جب اس کو سچ کریں گے اور سچ کریں گے Lagれて شروج کرتے ہیں گریٹ پہ ہم روکوں سے لے کرتے ہیں تو اس کی جو انفرمیشن ہے وہ آناتیا ہے آomes Investor پھر ایڈی میں آرتے گی تاکہ یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنے پڑ جائے جیسے اس کے اپنے آئی ڈی ہے اور اس سے اسٹوینٹ کا نعم ہوگیا آئی ڈی تو خیر ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ یہ جو آئی ڈی ہوگی اس کے انکوئری کی آئی ڈی ہوگی اسٹوینٹ آئی ڈی نہیں ہے انکوئری آئی ڈی آپ کے بس ہوگی اور وہ ہمارے پاس آجیں گے اسٹوینٹ کا نام ہے اسٹوینٹ کو کس کلاس میں انمیشن چاہیے اس کا فاظر نیم کیا ہے اس کا جنڈر کیا ہے کیسے کونٹیک نمبر ہوگی ہے موبائل نمبر ہوگی نیشنلٹی ہوگی پلیس او برت ہوگی اور ایڈریس ہوگی ہے سٹوڈنٹ کا تو دین یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ پہلے سے ہم نے ہم نے لیو ہوگی تو اس سے اس سے ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر رش کٹ ہیں دنوں میں اگر ایڈمیشن کے دنوں میں چوکر رش ہوتی ہے تو اس کے ساری انفرمیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری انفرمیشن تو اس کو وہاں سے مل جائے گی اور دن جو ہے وہ باقی چیزیں ہوں گی وہ جو ہے وہ اپنا اس سے فیل کر دے گا تو یہ انفرمیشن ہم ڈیریکلی گرٹ سے اس کو پاس کر دیں گے یا تو یہ بھی کر سکتے اس میں مزید بھی کر سکتے کہ اگر اب کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ سارے ایڈمیشنگ فارم کے اندر جتنی چیزیں سارے انکوائری میں پوچھ لی جائے تاکہ ایڈمیشن کا ٹائم پر بچے کے لئے ہمیں کچھ بھی لکھتا نہیں پڑے اور ہمیں سیور 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 جو ہے اس کو جو رول نمبر ہے یعنی سٹوینٹ آئی ڈی اے سیور ہی دینے پڑے جائے تو دین اس صورت میں پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ایڈمیشن فارم کے اندر جو ہم نے ایڈمیشن کا ٹیبل بنایا ہے اس کے اندر جتنے بھی کولم دے سارے کے سارے کولم ہم پھر انکوائری میں پاس کر دیتے ہیں تو دین اس کی انفرمیشن ساری جب اس ٹیبل میں آ چکی ہوگی اور جیسے ہم وہاں پر سرچ کریں گے اور سرچ کرنے کے ساتھ ہی جیسے ہم گریٹ میں کلک کریں گے تو کیا ہو کہ وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ایڈمیشن میں آ جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اس کو جہاں سے رول نمبر سائن کریں گے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اسے فیس کلیک کر لیں گے تو لیکن یہ کم سے کم یہ انفرمیشن تو لازمی چاہیے ہوتی ہے وہ انفرمیشن میں اس کے اندر پاس کی انکوائری کے ٹیبل کے اندر لیکن اگر ہم پورا دینا چاہتے ہیں تو پورا بیس کے اندر سارے کولم بھی آپ چاہو تو اس کے اندر ریپیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس طرح سے فیس کے لئے ہم نے ٹیبل کو ہے اس کے Ikتہ کو ہے ہم نے اس نے اس کو فیس رایکٰری سائے گے سٹورین کی آئی ڈی ہو گئی اسٹورین کا نام ہو گیا آپ کو فادر کو ہے ہمارے پار مسئلہ بیا گیا ہمارے پار کو ر recent کی نام و کی تائب آ جائے گی پھر اس کے لئے وہ اس کو خدمت ہمارے پاس میں کے لئے نہ دیں گےọnے جو پاس پاس کر دیں گے ہم نے مرض کے نمبر میں بھی دینا چاہتے 스کتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹ آجے گی یعنی فیز کی جو ڈیٹ ہے وہ ہم یہاں پر اسین کر دیں گے تو یہ کولم ہمارے پاس چاہیے ہوں گے جو کمبل سری منیم کمبل سری ہے لیکن مجھے کسی اور کولم کی اضافہ کرنا پڑا تو اندھا سپورٹ جب میں فارم ڈیزن کروں گا تو سار سار اس ٹیبل کے اندر بھی آکے اس کو ہم چینج کر لیں گے اچھا ریلیشنشپ جو میں بنا ہوں گا اور ریلیشنشپ یہ ہوگا کہ میں یہاں پہ جیسے ایک مثال ہے کہ سٹوڈنٹ کے لیے جو ایڈمیشن کے اندر ایس آئی ڈی ہے جس کو میں نے یہاں پہ پرائمری کی رکھی ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ پرائمری کی ہوگی اور یہی ایس آئی ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں فیز کے ٹیبل کے اندر فورن کی ہوگی یہاں پہ ہم اس کو فورن کی اسین کریں گے یعنی ایس آئی ڈی ایس آئی ڈی جو ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ میں بھی فورن کی ہوگی اور فیز کے اندر بھی اس کی فورن کی ہوگی باقی ٹیبل میں ریلیشنشپ کی کچھ خاص ضرورت میں جیسے آئی میں نہیں آ رہی ہے لیں گا اگر ضرورت پڑی تو میں بھی جیسے چینج کرتا رہوں گا ایک ٹیبل جو ہے کمپنسری ہوتا ہے جو میں نے اس میں ابھی فیلال نہیں رکھا ہے کیونکہ اس کے اوبر جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جیسے ہم مارک شیر بنائیں گے کیونکہ مارک شیر کیا کہیں کہ میں مجھے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی بنانا ہے تو مارک شیر جو ہے وہ اس کے اندر بسکلی کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے پر فرائمری سکول ہوتا ہے تو اس کے لئے سبجیکس کچھ اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پھر سیکنڈی میں کچھ اور ڈیفرنٹ سبجیکس ہوتے ہیں ایٹھ کلاس تک پھر نائندھ اور میٹرک میں ہمارے پاس جو ہے وہ بورٹ کے اگزیم ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی ہافیالی اگزیم تو ہمارے پاس سکول کے اندر ہی ہوتا ہے اور منتلی اگزیم بھی سکول میں ہی ہوتے ہیں تو خیر وہ میں اس کے ساتھ سجائے مارک شیر جو ہے وہ ڈیزائن کروں گا تو وہ بھی فیلال میں نے نہیں بنائی مارک شیر تو انشاءاللہ جو ہے جب ہم مارک شیر کا فرم بنائیں گے تو اس طرح اس کو مارک شیر بھی ڈیزائن کر دیں گے جس کے اندر سبجیکس آ جائیں گے سبجیکس سے مارک شیر آئیں گے اس کے ٹوٹل مارک شیر آئے گا پھر پر 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 پاس جائے گی پھر گریڈ آئے جائے گا ہمارے پر اور پھر وہ پاس جائے گا فیلے وہ آ جائے گا پھر جب نیکس میں جو ہے وہی سٹوئنٹ جو ہے وہ اسی منتلی اگزیم دے رہا ہے تو اس کے میکسیم مارک شیر ہر سبجیک وائز ڈیفرنٹ ہوں گے ہیں اور اچھا در اگزیم دے گا تو اس میں جو ہے وہ مارکس دیفرنٹ ہوتے ہیں پھر وہ مارکس بھی جو ہے وہ میں اکیڈمن کا پیثن بنا لوں گا جس میں وہ اگر میں خود مارکس انٹی کرے گا تو کلاس وائز یا پھر جو ہے پر پرائمری کے لیے الگ ایک پورا سیشن کر دے گا پھر سیکنڈری کا الگ سیشن کر دے گا تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اسکول سے میٹنگ کر لوں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹریس کرتے ہیں تو دین اس صورت میں پھر جو ہے میں مارکشی بھی اس کے اندر دیزائن کر دوں گا لیکن جو میری نولیج ہے اور جو میری ہے جسا کہ اسکول میں اپلیکشن جو چل رہی ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پرائمری سیکشن کے لیے جو ہے وہ سب مرکش سائم ہوتا ہے اور پھر سیکنڈری کے لیے جو ہے سیکس کلاس سے لیکی ایٹ کلاس تک مرکس سائم ہوتے ہیں اور پھر ایٹ اور نائن ساتھ رہی ہے جو مرکس ہوتا ہے وہ وار مرکس رہی جاتے ہیں تو یہ میری جو اپلیکشن چل رہی ہے اس میں ت minimalist اس طرح سے ہے لیکن میں پھر بھی اس پر سوچوں گا اور دیکھوں گا ہے کہ قافضہ پرانی اپلیکشن ہے کہ اس وقت ان کی کیا annoyنت ہے سکول والے کس طریقے سے مارک سے سائن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سے جو ہے وہ ایشو نہیں ہے جب ہم فرم بنائیں گے تو اسی وقت مارک سے مارک شیٹ کے لئے ایک ٹیبل بھی کریٹ ہو جائے گا اور دن اس کے اندر ہم اس کی انٹری بھی کر دے گیا ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہے وہ کمپسری جو اس کے اندر میں نے پاس کی ہے آگر میں جی ساتھ سے کچھ اور ضرورت پڑی تو میں ساتھ سے چینڈ بھی کروں گا تو آپ فیلال آج کی کلاس میں دیتابیس یہ ٹیبل کریٹ کرنے اور پھر دن انشاءاللہ میں اس کو بات میں کل کی کلاس میں ہم فارم سٹارٹ کر دیں گے اور اس پہ باقیت ہے اس پہ وہ باقشو کر دیں گے تو اگر کوئی بھی کیوری ہو تو مجھ سے کانٹیک کریں کمینٹ کریں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کوئی چینڈی کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کوئی فیچر اس میں ایڈ کر آنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے مجھے کمینٹ کریں اور آپ کی کمنٹ کے اگنس میں میں جو ہے اس میں چینجی کروں گا اور میرا چینل سمجھ جائے پرسند آئے تو لازمی اس کو جائے سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کرتے رہیں ساتھ میں ٹچے رہیں تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر تین سے چار دن کے میں رات میں ٹائم میں جو بھی ملتا ہے ایک زیر گھنٹے کا تو اس میں انشاءاللہ جو ہے میں یہ اپلیکیشن کو فائنل کروں گا تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ